بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے وہ ہمارا ہے انٹروڈکشن آف ایل جی انٹروڈکشن آف ایل جی میں ہم بیسیکلی سٹڈی کریں گے ٹائپس آف ایل جی کو سپائرو گائرہ اس کی اکرنس کو دیکھیں گے اس کے ہیبیٹینٹ اس کی کریکٹریسٹکس اور سیل سٹیکچر ہم اپنا لیکچر ڈیٹیل سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے چینل کو وزٹ کریں میرے چینل پر زولوجی کے ریلیٹڈ انگلیش کے ریلیٹڈ کیمسٹری ریلیٹڈ بارٹنی کے ریلیٹڈ آپ کو انفرمیٹی ویڈیوز مل سکتے ہیں ہر ٹاپک پہ ڈیٹیل ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اس کے علاوہ پریزنٹیشن بنانے کا طریقہ اس کے علاوہ مایکروسافت ورڈ پہ کام کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ ایزی وے میں لیکچر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک پہ آپ کو لیکچر چاہیے جس پہ آپ کو ایزی وے میں سمجھنا ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں میسج کریں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے وٹس ایپ کا لنک دیا گیا ہے وہاں سے وٹس ایپ گروپ کو جائن کریں اور آپ وہ ٹاپک بتائیں جدر آپ کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے یا آپ کو کسی ٹاپک پر ایزی نورٹ چاہیے آپ کو کسی ٹاپک پر پریزنٹیشن چاہیے آپ وہاں میسج کریں انشاءاللہ آپ کی پرابلم کو سالف کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی تو آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بسیکلی الڈی کے اوپر ہے جس میں ہم اس کی ٹائپس کو سٹڈی کریں گے جو ٹائپس ہمارے پاس ہے سپائرو گائرہ ہم دیکھیں گے کہاں وہاں پر یہ پریزنٹ ہوتی ہے اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے اس کی یہ کیا کریکٹریسٹکس رکھتی ہے اور اس کا سیل سٹکچر کیسا ہے فرسٹ آفال جس کو ہم سٹڈی کریں گے وہ ہماری ہے سپائرو گائرہ تو پہلے ہم اپنا انٹرڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ الڈی بیسیکلی ہوتی کیا ہے پلورر ناؤن میں ہم اس کو سنگلر میں الگا کہتے ہیں یہ یونی سیلولر بھی ہے اور ملٹی سیلولر بھی ہے یونی سیلولر کا مطلب ہے ایک سیل سے مل کر بنی ہوئی اور ملٹی سیلولر کا مطلب ہے ایسی آرگریزم جو ملٹی پل ٹائپ آف سیل سے مل کر بنتے ہیں فارمیرلی کلاسیفائیڈ کیا جاتا ہے اس کو ایزا پلانٹس الڈی کو یہ اکر کرتی ہے فریش وارٹر میں بھی اور سالٹ وارٹر میں بھی اور مائسٹ گراؤن میں بھی اس کے پاس اپنا کلورو فیل اور دوسرے ادر پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں کلورو فیل کیوں موجود ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کلورو فیل ایک ایسا پیگمنٹ ہے گرین ان کلر جو کہ کیا کرتا ہے اس کو گرین ان کلرز بھی دیتا ہے اس وجہ سے ہمیں گرین دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ فوٹو سنثیٹک ایکٹیوٹی پرفارم کرنے میں کلورو فیل بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور یہ اپنی ہوراک تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ ادر پیگمنٹس بھی اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سٹیم روٹس اور لیفز جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے دوسرے پلانٹس میں سٹیم روٹس لیفز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرو سٹیم روٹس لیفز نہیں موجود ہوتے اگر ہم اس کی کامن ٹائپس کی بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کی الگی آ جاتی ہے اکویٹک الگی بھی ہوتی ہے اور ٹیرسٹریل الگی بھی ہوتی ہے اکویٹک آپ کو پتا ہے ایسی الگی جو کہ وارٹر میں پریزنٹ ہوتی ہے اور ٹیرسٹریل ایسی الگی ہے جو کہ خوشکی پر پائی جاتی ہے اکویٹک میں بھی ہم سٹڈی کریں گے کہ ہم اکویٹک ٹرم کو یوز کرتے ہیں کہ وارٹر میں پائی جاتی ہے اب بیسیکلی two types آ وارٹ اسے ہم آنکے چل کر دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس وارٹ آ جاتا ہے سالٹ وارٹ اور مارین وارٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکوائٹک الگی تو اکوائٹک الگی دو میں ہے پہلے ہمارے پاس پتایا سالٹ فارم میں بھی ارون مارین فارم میں بھی فریش وارٹ فارم میں یہ فارم میں آنکے یہ فاؤن کرتی ہے ایسے وارٹ میں جہاں پر لو سیلینیٹی ہے سیلینیٹی سے مرادی ہے کہ جہاں پر سالٹ کی کنسنریشن کام ہے فریش وارٹر میں ہمارے پاس سالٹ کی کنسنریشن کام ہوتی ہے سچ ہے پانڈز لیکس ریور ڈیچیز ڈیچیز آپ ایسا کہلیں دلدلی علاقے جس میں اس کی کون سی ٹائپس ہو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اس میں کلیڈو فورا، باوچیریا، کارا اور سم ایلجی فاؤنڈ ہوتی ہیں سٹیگنٹ وارٹر میں، سٹیگنٹ وارٹر ایسا وارٹر ہے جو کہ رکا ہوا پانی ہوتا ہے نیچسٹ ہمارے پاس یہ فارم آتی ہے جتن ہمارے پاس آلجی پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے میرین فارم ایسی آلجی جو کہ سی وارٹر میں پائی جاتی ہے اس کو کہہتے ہیں میرین الزی سچ آلجی گروہ کرتی ہے ایسے وارٹر میں جہاں پر سیلینیٹی زیادہ ہے یعنی کہ سالٹ کی کنسونٹیشن زیادہ ہے مرین الڈی جو ہے وہ میکروسکوپیک ہے اور ویری لارجن سائز میں ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ سی کے اندر یہ بہت زیادہ اماؤنٹس میں بہت دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں ان کی کلونیز ہوتی ہیں میکرو سیسٹ یعنی کہ سیونٹی میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اور جو ہمارے پاس نیریو سیسٹ ہے وہ ہنڈرڈ میٹر تک جو ہے لائے کرتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے تیرسٹریل الڈی تیرسٹریل الڈی ایسی الڈی ہے جو کہ مائسٹ سائل سرفیس پر گروہ کرتی ہے سٹونز پر راکس پر یعنی کہ یہ کہاں پر گروہ کرتی ہے ہمارے پاس زمین پر گروہ کرتی ہے یا ہمارے پاس ایسی گروہ کرتی ہے جدر پتھریلی چٹانوں پر گروہ کرتی ہے اور یہ الڈی گروہ کرتی ہے سرفیس سائل کی سرفیس کے اوپر بھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیپروفائٹس اور ایسی الگی جو کہ گروہ کرتی ہے انڈر دا سرفیس آف سائل ایسی اس کو ہم بولتے ہیں کرپٹو فائٹس سم ٹیرسٹریل الگی گروہ کرتی ہے مائسٹ والز پر بارک سافٹری ٹری کی بارک ہم کہتے ہیں درختوں کی چھال پر بھی اگاتی ہے اور اس کے علاوہ مائسٹ والز یعنی کہ نمدار دیواروں پر بھی اگی ہوتی ہے الگی ایبزاب کرتی ہے کاربن ڈائیک سائٹ کو اور وارٹر کو فرام ایٹماسفیر ایٹماسفیر سے سم کامن ٹیرسٹریل الگی ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ واؤچیریا ہے کولرا ہے اور اسیلیٹوریا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پکچر میں بھی آپ کو کلیرلی نظر آرہا ہے کہ اس طرح سے ہمارے پاس الگی جو ہے وہ چٹانوں پر گروہ کرتی ہے اس کے علاوہ سائل کے اوپر بھی نمدار سائل کے اوپر بھی یہ گروہ کرتی ہے پتھریلی چٹانوں وغیرہ پر سٹونز وغیرہ پر بھی یہ الگی جو ہے وہ اگاتی ہے سپائروگائرہ اب ہم نے الگی کو ڈیٹیل سے سٹڈی کر لیا کہ الگی کہاں پر پائی جاتی ہے الگی اکویٹک بھی ہے الگی تیرسٹریل بھی ہے اکویٹک کے ہم نے بات کی تو آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا آپ کو کلیر ہوگا ہے آپ کو کہ وہ اکویٹک میں ہمارے پاس دو ٹائپ کیا جاتی ہیں فریش وارٹر میں بھی اور سالٹی وارٹر میں بھی اب اگر ہم سپائروگائرہ کی بات کریں تو اس کا کامن نیم جو ہے وہ انکلیوڈ ہے وارٹر سلک وارٹر سلک ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ سلکی سیاہ ٹیکچر ہوتا ہے اس کا جو کہ وارٹر کے اوپر بلکل ایسی ہوتا ہے جیسے ایک بلینکٹ ویڈ ہے اور اس کا جینس جو ہے وہ فیلمینٹس ہے فیلمینٹس کلورفائید گرین آلجی آف آرڈر اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے زیدنی میٹلز اور یہ فیلمینٹس کیوں ہے فیلمینٹس اس وجہ سے ہے کہ اس کی داغانامہ ساختی ہیں اس کو نیم دیا گیا ہے اس کے ہیلیکل اور سپائرل ارینجمنٹ کی وجہ سے جس طرح کہ ڈی این اے ہمارا جو ہے وہ سپائرل ارینجمنٹ ہوتا ہے بلکل آگا جا کے آپ اس کی ڈائیگرام دیکھیں گے تو وہ بھی بلکل ایسی ہی ہیلیکل ہی اور سپائرل ہی یہ آلجی جو ہے یہ ارینج ہوئی ہوتی ہے کلورو پلاس جات is a diagnostic آف تجینس نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ٹیکزانومک پوزیشن اگر ہم اس کی ٹیکزانومک پوزیشن کی بات کریں تو دوین میں ہمارے پاس یہ کلورو فائٹا ہے کلاس اس کی کلورو خائسی ہے آرڈر اس کا زیگنی میلز فیملی اس کی زیگنی میسی ہے اور جینس اس کا ہمارے پاس سپائرل گائرہ ہے نیکسٹ اگر ہم سپائرل گائرہ کی اکرنس کی بات کریں تو سپائرل گائرہ is a large جینس ہے یہ بہت جینس ہے جو کہ کنسسٹ کرتا ہے 300 types different types کی سپیشیز ہیں اور وہ different environment میں present ہے فریش وارٹر میں جیسے کہ پولز میں پانڈز لیک ڈیچیز اس کے علاوہ slow running water میں rivers میں streams میں بھی یہ present ہوتی ہے فریلی فلوٹنگ ہے برائٹ گرین میسی ہے اس کا لیکن few species ہمارے پاس اس کی سپیشیز میں آجاتی ہیں سپائرل گائرہ ڈوبیا سپائرل گائرہ ایفی اینڈ سپائرل گائرہ ری جائیڈز develop a specialized structure اس کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں heptiron جو کہ help out کرتا ہے اس کو کہ یہ attach ہوتی ہے اپنے substratum کے ساتھ جیسے کہ stone کے ساتھ rocks کے ساتھ walls کے ساتھ یہ خود کو attach کر لیتی ہے slippery nature ہوتی ہے اس وقت جیسے اس کو commonly ہم پانڈ سلک یا water سلک کہتے ہیں کیونکہ یہ سلکی نیچر کی ہوتی ہے بہت ہے اس کا texture جو ہے وہ smooth اور سلکی ٹائپ ہوتا ہے اگر ہم اس کے habitat کی بات کریں تو usually grow کرتی ہے abundant in fresh water میں جیسے کہ water tanks میں پانڈ میں اور estheries میں estheries ہم ایسی terms کو بولتے ہیں جہاں پر نہریں آکر ندی میں ندی سے ملتی ہیں اگر ہم اس کی adult stage کی بات کریں تو usually یہ independent live کرتی ہے germination کے بعد beginning stage اب اس کی ہوتی ہے تو یہ usually اپنے کسی bricks کے ساتھ یعنی کسی substratum کے ساتھ attach رہتی ہے stone کے ساتھ aquatic plants spirogyra جو ہے یہ attach رہتی ہے اگر ہم اس کی characteristics کی بات کریں ہم spirogyra کی تو spirogyra کی characteristics جو ہیں وہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ جس طرح یہ دیکھیں presentation میں یہ آپ کو ایک ویو شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے اگر کسی کو نہیں پتا تھا وہ students مجھے جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈسکریپشن میں میرا whatsapp link دیا گیا ہے وہاں سے whatsapp group کو جائن کریں اور آپ مجھ سے presentation بنانے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کلاس میں آپ اپنی presentation کو اس کی پلانٹ پارڈی فیلمانٹس ہوتی ہے فیلمانٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ داغہ نماز ساختے ہوتی ہیں ڈے آر آٹوفیٹک یعنی کہ آٹوفیٹک ہے آٹو ٹرافک ٹرم آپ نے پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوگی جن سٹورنٹس کو نہیں بتا وہ کلیر کرنے کہ آٹوفیٹک کیا ہوتی ہیں آٹو ٹرافک یعنی کہ جو اپنی حراغ خود تیار کر سکتے ہیں پرسنس آف کلورو فیل کلورو فیل ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کے اندر پیگمنٹ موجود ہے سیل وال اس کی جو ہے وہ سیلولوز سے ملکر بنی ہوتی ہے آپ کو بتایا کہ پلانٹ کی سیل وال جو ہے بسیکلی سیلولوز سے ملکر بنی ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں واسکولر ٹیشو اس کے اندر ابنڈنٹ ہوتی ہیں جو ناو باؤٹ ویری ویل واسکولر ٹیشو بسکولر ٹیشو ہمارے پاس زائلم اور فلویم ہوتی ہیں ریپروڈکشن اکر ہوتی ہیں اس کے اندر ویڈیٹیٹیو بھی اور اسیکشل میتھڑ کے تھو بھی سیکشل ریپروڈکشن بھی اس کے اندر اکر کرتی ہے بائیس کیلوری فارم اور بائی لیٹرال کانجوگیشن میتھڑ لیٹرال کانجوگیشن میتھڑ کے تھو بھی ریپروڈیوز کرتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن اس کے اندر کلیرلی فاؤنڈ ہوتی ہیں ان کے لائف سائیکل میں اگر ہم اس کی پلانٹ باڈی کی بات کریں تو سپائرو گائیرا کی پلانٹ باڈی جو ہے گیمیٹو فیٹی ہے تھلس ہے جو ایلانگیٹر سیلنڈرکل اور ان برانشد آپ کو یہ نظر بھی سپریٹ ہوئے ہوتی ہیں ان میں پارٹیشن بھی ہوتی ہے پارٹیشن ان کے اندر والز کے ایک وال ہوتی ہے ان کو سپریٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ہم سپٹم بولتے ہیں اب اگر آپ اس کی ڈائیگرام کی بات کریں آپ سامنے نظر آرہی ہے یہ سیل وال ہے اس کا کلوروپلاست ہے یہ سائٹوپلاسم سائٹوپلاسم تھریڈ ہے اس کے اندر نیوکلیس آپ کو اس کا نظر آرہا ہے اس کے بعد پائرینائیڈ کو بھی ہم سٹڈی کریں گے پائرینائیڈ کیا ہوتی ہے اس کے بعد اس کا سائٹوپلاسم ہے اور یہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آرہی ہے یہ ان کے اندر یہ کیا ہے لارج سٹوریج آف واٹر کے لئے نیکسٹ اس کی سیل سٹکچر کی بات کریں اس کی پلانٹ بارڈی تھلائیڈ ہوتی ہے تھلس ہے ان برانچ ہوتی ہے اور ان اٹیش ہوتی ہے تھلس کو ہم کیا کہتے ہیں تھلس اس کارل فیلیمنٹ تھلس بار 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 آرہ تو تھلس بار مطلب اس کی یہ اس کی انیجمنٹ ہوئی ہے اور فیلیمنٹ کا مطلب یہ داغا نما ساکھتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو اگر ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کریں کسی بھی سبستریٹ کے اوپر اٹیچ اوپر اگر بکری ہوئی تو انہوں نے ایک پوری لیئر کو کور کی آتا یعنی ہم نظر جیسے جیسے گرین کلر 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 اوپر تو اس طرح سے جنگ فیلمانٹ سبستریٹ کے ساتھ بیسل سیل سیل کی مدد سے ہر فیلمانٹ کنسیسٹ کرتا ہے مینی سیلندر سیل جو آپ کو نظر بھی آرہے کہ یہ سیلندر کی فارم میں سیل یہ سیل 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 ڈی سیل سیل ہوتی ہے اگر سیل وال کی سیل سیل وال ہوتی ہے ریجید اور کنسیسٹ کرتی ہے ٹو لیئر پر آوٹر لیئر بنی ہوئی ہے پیکٹوز سے اور انر لیئر مید سیل مل کر بنی ہوئی دو سیل اندر اندر دو سیلز کو فیلمٹ داگا نما ساختی ہیں جس چیز نے اس کو سیپریٹ کیا ہے جس وال نے اس کو سیپریٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیپٹم بولتے ہیں ادھر آپ کو یہ دائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے میوسیلیج کی شیطر ہے یہ دیکھیں ہر سیل کو کور کیا ہوا ہے جو آپ کو باریک سی لائن نظر آ رہی ہے یہ موسیلیج ہے جو کہ ہر سیل کے اراؤنڈ ہوتی ہے سینٹر میں آپ کو سائٹو پلاس میں نظر آ رہا ہے یہ اس کی سیل میمبرین ہے اور یہ جو ڈاک گرین کلر میں ہمارے پاس ہے یہ اس کی کیا ہے سیل وال ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کا یہ سائٹو پلاسمنگ سٹرینڈ بھی بیچ پہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ گرین کلر کے ہمارے پاس کیا ہے کلورو پلاس ہے اس کے بعد یہ آپ کو سینٹر میں یہ دیکھے نظر آ رہا ہوگا خوبصو یہ والا آپ کو سینٹر میں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے اور یہ جو حالی سپیسیز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں ویکیول جو کہ وارٹر کو سٹور کرتی ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں سائٹو پلازم کی سائٹو پلازم جو کہ اس کے اندر سپریڈ ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے سائٹو پلازم جیلی لائک فلوٹ ہوتا ہے جو کہ سیل کے اندر فل ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم موسٹلی یہ وارٹر اور سالٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے سائٹو پلازم جو ہے وہ سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ان کی ممبرین کے اندر اور کنٹین کرتا ہے بہت زیادہ آرگنیلیز کو اس کے اندر جو کہ آرگنیلی فریلی اس کے اندر فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں سائٹو پلاس جو ان کے اندر ویریس فنکشن پرفارم کرتا ہے ایک سیل کے اندر موسٹ امپورنٹ ایکٹیوٹیز جو کہ سیل کے اندر سائٹو پلاس پریزنٹ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ سائٹو پلاس کے اندر ایسے ملیکیولز ہوتے ہیں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ریسپانسیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سیل کو فل کیا ہوتا ہے اس کے اندر آرگینالیز جو ہے وہ ہولڈ اپ ہوتی ہیں کہ آرگینالیز ان کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں سائٹو پلانس اگر نہ ہو ویڈاؤٹ سائٹو پلانس ہو تو کیا ہوگا سیل جو ہے وہ ڈی فلیٹ ہو جائے گا اور جتنے بھی مٹیریل ہیں وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ ایزیلی جو ہے وہ ایک آرگینالی سے دوسرے آرگینالی تک وہ ایزیلی پہن سکے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی سائٹو پلانس کا فنکشن آپ نے بہت زیادہ آرگینالیز پڑھی ہوں گی جیسے کہ مائٹو کانڈریا گالجی اپریٹس اس کے بعد اینڈو پلازمک ریٹکولم تو یہ جتنی بھی آپ نے آرگینالیز پڑھی ہوں گی آپ نے ایفیسی میں بھی پڑھی گیا ہے کلیر ڈی اور ابھی بھی ہمارے ٹاپکس میں یہ زیالوجی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہر آرگینالیز کو ہم نے ڈیٹیل سے سٹڈی کیا ہر آرگینالی کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے وزیٹ کریں اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی ٹاپک میں ویڈیو چاہیے تو بھی وہ آپ کو ملے گی تو اس میں بھی آپ کو کلیر ڈ ہو گیا ہوگا کہ ہر آرگینالی کے اندر سٹوڈنٹس تو موجود ہوتا ہے سٹوڈنٹس کی فنکشنز بھی آپ کو ڈیٹیل سے مل گئے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹکچر آف سپائرو گائرہ سپائرو گائرہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ فیلمینٹس کی رینلز ہے فیلمینٹ اینڈ ٹو اینڈ چین آف سیلز ہے یعنی کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں سیکشوری پروڈکشن انڈرگو ان میں کس کی وجہ سے سیکشوری پروڈکشن ہوتی ہے کانجوگیشن کی وجہ سے ادھر آپ کو ڈائیگرام ہو سو کلیر نظر آرہی ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کی باہر باری سیل وال ہے اندر آپ کو جو گرین یہ نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس کلوروپلاسٹ ہے جو ہمارے پاس یہ آپ کو خالی سپیسیز نظر آرہی ہے یہ ویکیول ہے یہ بلو کلر کا جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کا نیوکلیس ہے اس کے علاوہ سائٹو پلانز اور پائرینائیڈز ہیں پائرینائیڈ کا سٹکچر ہم نیکسٹ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اگرام اس کے نیوکلیس کی بات کریں تو نیوکلیس اس کا سینٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نیوکلیس ہے جو کہ بلکل سینٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سسپینڈ ہوتا ہے بائی سٹرینڈ آف سائٹو پلازم یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سائٹوپلاس میں سائٹوپلاس میں سٹرینڈز کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں نیوکلیس ہمارے پاس یہ سسپینڈ ہوتا ہے سم کیسز میں یہ کیا ہوتا ہے کمپلیکس نیوکلیولس ان کے پاس وہ ہوتا ہے کلوروپلاس کے بات کریں تو کلوروپلاس پریزنٹ ہوتا ہے سائٹوپلاس کے اندر ان کا نمبر ویریبل ہوتا ہے ان کا نمبر کلوروپلاس کا جو الگ کی فیچرز کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ ویری کرتا ہے کلورو پلاسچ میں ان کے اندر , اور ان کی ارنجمنٹ سپائرل ہوتی ہے کچھ مستیش ہوئی ہےجے میں ارنجمنٹ اسکی کی ہوئی ہے یہ ارنجمنٹ خوبص اور الگئر لیکن در نمائی میں دی انی خو چھتاята ہمارے پاس سپائرنائیڈز پارئرنائیڈж خلورپلاست چائرنائیڈی کپلورپلاست تعالیون آن میں بڑھ layer سٹور کرتے ہیں پاڑھ پارئرینائیڈیز کپلورپلاست قدرت ہوگا کپ گھو صگوکرم گو پوتار فرم پاڑھ کو اپنے اندر سٹور کرنا جیسے کہ آپ کو یہ پائرنائیڈز اندر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ پائرنائیڈز کا بیسیکلی کام کیا ہے اپنے اندر سٹارز کو سٹور کرنا اور یہ آپ کو دیکھیں گرین کلر کا جو ہمارے پاس ہے کلورو پلاسٹ ہے گرین کلر کا اس کے اندر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آپ کو سرکل میں وائٹ وائٹ ان سپیس کے نظر آ رہے ہیں بالکل کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈائگرام میں بھی ہمارے پاس یہ جو دارکلی گرین ہے ہمارے پاس ہی کلوروپلاس کے اندر یہ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ پائرنائیڈز ہے اور پائرنائیڈز اپنے اندر سٹارز کو سٹور کرتے ہیں تو یہ کلوروپلاس کے اندر ہی سپائرل فارم میں ایک ویکیول کی شیپ میں ہے سیل ویکیول حالی سا جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ سپیشلائز باڈی ہے پائرنائیڈز جو کہ سٹارز کو سٹور کرتی ہے ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیکچر کے ڈیٹیل میں سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی کوسٹن ہو کوئی کنفیجن ہو تو ڈسکرپشن میں میرے واتس ایپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں مجھے میسیج کریں انشاءاللہ آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ آم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گی